دوستو آج میں آپ لوگ کو ایک فورٹی سیون کلاشن کوف کے چھوٹے بلٹ کے بارے میں بتانے والے ہوں تو اس لئے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیشنل ہونے والی ہے تو دوستو اس وقت جو آپ میرے ہاتھ میں دے رہے ہو یہ ہے ایک فورٹی سیون کا چھوٹا بلٹ جس کے اندر فائر پن لے بھی ہوتی ہے اور یہ بڑے بلٹ کے اندر فکس ہوا ہوتا ہے تو یہ جو اس وقت آپ پہے ہو یہ سامنے اس کے اندر فائر پن نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو یہ چھوٹا بلٹ درمیٹ بلٹ ہے یہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ فینش ہو چکا ہے تھوڑا کام اس میں ہے لیکن یہ فول فینش نہیں ہے دوسرا جو میرے پاس سامنے پڑا ہے یہ ہے میرے پاس انگلیش بلٹ ان دونوں کے بیچ میں آپ کو فرق کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے اچھا کون سا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں یہ ہے انگلیش یعنی کہ ولایٹی ایمپورٹٹ شدہ چھوٹا بلٹ جو کہ اس کے اندر ایک فائر پن سٹ کیوئی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی بہت ہی اچھی بنات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کٹی ہوئی جگہ یہ کٹی ہوئی جگہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہلکہ ہو ویسے مضبوطی میں یہ کافی مضبوط ہوتا ہے کافی تاقتور ہوتا ہے جو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا آپ اس سے جتنے فائر کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن یہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا یہ کٹی ہوئی جگہ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس لیے کٹی ہوئی ہیں تاکہ یہ جتنا ہلکے سے ہلکا وزن میں ہو سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائر پن ہے ماشاءاللہ کی درم ہے اور بہت اچھی طریقے سے فائر پن بھی بنائی ہوئی ہیں یہ اس کا دوسرا سیرہ ہے دیکھ سکتے ہیں درمیٹ اور اس میں واضح فائر کے درمیٹ کی جو یہ جگہ ہے وہ گول ہوتی ہے اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی ہے تو یہ میں آپ کو دونوں کا فرق دکھا دیتا ہوں یہ آپ چیک کریں درمیٹ آپ فرق اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی بناوڑ دیکھیں گول ہے فائر پن کی آپ دیکھ سکتے ہیں فائر پن کی جو انڈ کی سیڈ ہے اور دوسرے کا دیکھ سکتے ہیں یہ اب فائر پن والی سیڈ ہے یہ چھوٹی سی فائر پن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں بیچ میں سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اور کریں اور یہ اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درہ میڈ کی جو یہ ایک سیڈ کٹھی ہوئی ہے وہ اس لئے کٹھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ یہ ہلکہ ہو اور فٹنگ کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوسری سیڈ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوسری سیڈ بالکل سیدھی ہے یہاں پر کٹنگ نہیں ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پھر سے ایک مرتبہ آپ فائر پن اور اس کی بناوی سیم تو سیم ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہے کر وہ بھی اب پہچان جائیں گے کہ لوکل اور درہ میڈ میں فرق ہوتا ہے تو میڈ تو یقیناً درہ میڈ ایک ای فورٹی سیون کے چھوٹ اور ولایتی بولٹ میں آپ لوگ فرق جان چکے ہوں گے واضح فرق ہوتا ان دونوں کی بیچ میں ولایتی جو ہوتا ہے وہ کافی اچھا اور پائدار ہوتا ہے دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے بناوٹ میں بھی کافی فرق ہوتا ہے لیکن جو اصلے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جو لوگ یقیناً اب وہ بھی جان چکے ہوں گے کیونکہ ہر بندہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تو اب میں نے فرق بتا دیا آپ لوگوں کو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور لاسٹ میں بتاتا چلوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے درہ میڈ ہرگز ریکمینڈ نہیں کروں گا میں آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کروں گا ولایتی چھوٹا بولٹ کیونکہ اس سے آپ کے ریفل کے جو پرفارمس ہوتی ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتی ہے اس میں آپ جتنے بھی فائر کرنا چاہیں آپ کریں تو کبھی بھی آپ کا جو ریفل ہے وہ رکے گا نہیں لیکن ہاں ریفل میں اور بھی پارٹس اچھے اور ولایتی ہونے چاہیے کچھ درہ میڈ بھی ہونے چاہیے اور ریفل بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے تو تب بھی آپ کے ریفل کی پرفارمس اچھی ہوگی تو لاسٹ میں میں اگر اس چھوٹے بولٹ اور فائر پین کے بارے میں اگر کروں تو درہ میڈ جو ہوتے ہیں وہ اس میں جو اچھے کوٹی کیاتے ہیں وہ تھوڑے سے مہنگی ہوتے ہیں اور جو لاو کوٹی کیا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں اس کی پرائیس ڈیفرنٹ پرائیس ہوتی ہے جو تائم تائم کے ساتھ زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے موجودہ ہے اس کی جو پرائیس پان سو سے سو روپے ہیں اور میں اگر ولایتی بولڈ کے بارے میں بات کروں تو وہ کافی مہنگے ہیں جوہاں بلائیتی جو انگلش میڈ ہے وہ تقریباً سات ہزار روپے گا ہے لیکن یہ بھی جو ٹائم ہے یہ موجودہ پرائس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی سال بعد یہ اور بھی مہنگے ہو جائے کیونکہ قیمت اس کی اوپر نیچے چلی جاتی ہے جو ٹائم کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ ضرور کیجئے شکریہ